بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد بلالک فکرکان اور آپ دیکھ رہے ہیں اس کا ٹکی کنیلیس ہے تو ان کو اکثر ویڈیوز کے اندر میں نے جب شروع کیا اپنے انٹو کے اندر تو آپ کو ایک بات ملکہ کری کہ جو اول ڈریز تھا وہاں پہ جنگ پہ جانے سے پہلے پوجیں جو ہیں وہ اتنا کے مندر میں جاتی ہیں نہ کہ وہ ایرس کے مندر میں جاتی ہیں کیونکہ جنگ کا دیکھتا ہے اس کے پیچھے ریشنیل تھا اور وہ ریشنیل یہ تھا کہ جنگیں ہمیشہ بلدم سے جیتی جاتی ہیں بار سائٹ سے جیتی جاتی ہیں نہ کہ تشدد سے بزباک سے آج کابل کے اندر دو خود پر دماتے ہوئے ایک خامد کردائی ائر پورٹ کے امریکن سائٹ پہ یعنی کہ ایسٹرن دروازے کے اوپر اور ایک اس کے قریب ہی ایک بیرن ہوتل ہے اس کے قریب متعدد شہادتوں کی خبریں آ رہی ہیں جبکہ یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ چار امریکی پوجی بھی مارے گئے ہیں جبکہ تین سخت دخلی اس کے ساتھ ایک اور اہم دھماکہ ہوا ہے جو کہ قضاکستان میں ہو ہے یہ دھماکہ ایک میلٹری بیج کے پاس ہوا ہے وہاں پہ جو ان کا آرڈننسی کو تھا اس کے اندر دھماکہ ہوا لیکن اس دھماکے کو فگر کیا ایک آئی ای ڈی نے جو اس سے پاس دبائی گئی تھی کیونکہ یہ قضاکستان جو ہے یہ آپ جانتے ہیں کہ سنٹلویشن ریاضتوں میں سب سے بڑا ایک ملک ہے جس کی سرحدیں تاجکستان اور پاکستان رکشیا اور چائنہ کے ساتھ ہیں اور یہاں پہ ای ٹی آئی ایم الکائدہ اور دائش جو ہے اس کی ایک قدیم جو ہے یعنی کہ ایک ہسٹری ہے جو وہاں پہ جائے ہیں اب آپ جانتے ہیں کہ امریکہ ویڈرو کر رہے ہیں اور پیچھے کچھ جنوں سے امریکنز اور باکی یورکین ایجنسیز جو ہیں وہ بھی یہ کہہ رہی تھی کہ ڈائیس کا خطرہ ہے اور آپ جانتے ہیں کہ طالبان کے آنے سے پہلے یہاں پہ ڈائیس کی بہت بڑی بڑی کاروائی ہوئی ہیں جس نے امیسٹریز کے اوپر حملے اور پہ پہ جو ہزارہ سیکشن ہیں وہاں پہ ہزارہ جو ملسنز ہیں ان کے اوپر بہت بہت ہمڈے ہوئے لیکن پچھے دس دن سے جب سے ہم طالبان میں کابل کے اندر تاخد ہوئے تھے اس سے بعد سے ہم دیکھ رہے تھے کہ امن کی فضاء نظر آری تھی جو کہ آج خوامال کے نکھ اس دماکے کے ان دماکوں کے محرکات کیا تھے ان کے پیسے کون ہو سکتا ہے اور کیا اس کا کوئی لنک ہے کزاکستان کے بلاس کے کیونکہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ دائش جو ہے امیرکان پیٹاکون نے تو کہہ جی ہے کہ ایکسپیکٹیٹ بھی یہ دائش بڑا کان کی جس میں یہ سکتے ہیں تو آج ہمارے صاحب موجود ہے اس موضوع کو بات کرنے کے لیے آیاز کان آیاز سب سے پہلے تو آپ بتائیں کہ کیا آپ کس طریقے سے ان دو دماکوں کو دیکھتے ہیں اور دوسرا یہ کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کزاکستان میں جو دائش نے دمارکٹ کیا ہے اس کا اور یہ کابل دمارکوں کے دمیان کو موضوع دیکھتے ہیں دیکھیں ہمیں اس کو دو درہ سے دیکھنا ہوں گا پہلی تو یہ ہے کہ ہمیں کو انفرمیشن مل رہی ہے وہ میڈیا کے ذریعے سے اور جو امریکن انٹریجنس کی طرف سے جو ہمیں میڈیا آ رہی ہو یہ ہے کہ ان کا یہ ایک میڈیا آٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ آئیسس کے آئیسس حرطان کی طرف سے ہے اب اس کی اہمیت اس وجہ سے بڑھ گئی ہے کہ یہ جو ہے آپ کی اس وقت ہوا ہے کہ جب یہاں سے بھی ڈراؤ ہو رہا ہے سارے لوگوں کو یہاں سے نکالا جا رہا ہے اور اس وقت پہ یہ دھماکہ ہونا دو سوال یہ نشان ہے ایک تو امریکہ کے اندر بائیڈن کے اوپر بہت زیادہ پریشر پڑھے گا آپ کو پتہ ہے کہ ریپیبلکن کی طرف سے زیادہ پریشر آئے گا اور ٹرم نے چند دن پہلے آپ کو پتہ ہے کہ اس نے کہا تھا کہ کس طرح سے اس نے یہ سارا کچھ کیا ہے اس کو لپیٹا ہے یا کیا ہے تو ایک طرح سے امریکہ بائیڈن کے اوپر بھی یہ پریشر بننے جا رہا ہے بلکہ ایک وہ کن سنگر ہیں ریپیبلکن ہیں انہوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ امریکن فورس کو باہر اب ائرپورٹ سے نکل کے چیزوں کو سنبھالنا چاہیے سارا کچھ کرنا چاہیے تو اس کنٹیکس میں یہ بہت اہمیت اس وجہ سے یہ اختیار کر گیا دوسرا یہ ہے کہ تالیبان کے اوپر بھی اس طرح سے پریشر بڑھے گا کہ ابھی وہ اس طرح سے انہوں نے پیسپولی ایک قابل کو انہوں نے آکے وہ حکومت وہاں سے ہٹائی اور خود آکے وہاں پہ بیٹھ رہے ہیں اور انہوں نے وہاں پہ قبضہ کیا ہے تو ایک بہت ہی پیسپول پروسس جو جو لیسٹ ایکسپیکٹڈ تھا کہ کسی کونی بہا ہوا سارا کچھ ہوا تو اس سارا کچھ ہونے کے بعد اب یہ ہماکہ ہونا ان کے لیے بھی ایک بڑا ایک چیلنج ہے انہوں نے کلیر لی ایک چیز با کہی تھی کہ ہم یہاں پہ کسی کو استعمال نہیں ہونے دیں گے سرزمین کو تو ان کی اپنی سرزمین ان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے تو یہ ان کے لیے بہت بڑا چین ہے اب یہ بھی دیکھا جائے کہ اس کے جو ہے وہ ان کی دشمن بھی ہے ان کے خلاف بھی ہے اب اس کو کون بھڑکا رہا ہے یہ اس کے نتائج ہیں یا ان سے فائدہ کس کو ہونے جا رہا ہے تو وہ آنے والے دینوں میں آپ کو ظاہر ہے اس کا بھی ہوگا دوسرا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ویسٹرن میڈیا ہے اگر آپ اس کو اٹھا کے دیکھیں تو سب یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ ایکسٹینڈ ہونا چاہیے جو یہاں سے سارے چیزیں نکالے جا رہے ہیں لوگوں کو ان بات سے اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے تو اس کونٹیکس میں بھی دیکھنا چاہیے ہمیں کہ آخر یہ سارے خواستہ یہ جو دماغتے ہیں بہت جانی نقصان ہوا ہے طرف سے ہوا ہے تو اس کو جتنا بھی کنڈے کے اس طرح کی شرارت ہوگی بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے اس چیز ہوتا ہے تو دیفنیٹلی یہ بہت ہم ماضی کے اندر دیکھ سکے ہیں کہ دو دفعہ جو انٹرنیٹ سپریس نے بھی دائش کے حوالے سے ریپورٹ کیا کہ جو اکرانی ای 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 ڈی کم از کم دو دفعہ ایسا ہوا کہ جب آپ کو پتا ہے کالیبان نے آپریشن سے دائش کے خلاف تو ای 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 والے جو تھے انہوں نے اپنے ہلیکاپٹرز کے اوپر دائش کو ریکٹو دیا ان کو لے کے گئے اور پھر اس کے بعد بہانہ یہ لگایا کہ جناب ان کی ہتھیار ڈال رہے تھے کس کی ہمیں ان سے جانے بچائیں ہیں کالیبان کیا تو کیا آپ سمجھتے ہو ای 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 کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ جو ایک انٹرنیٹ انڈیان کا رہا ہے اور جب سری لنکا کے اندر تماؤٹی ہوئے تھے دو سال پہلے تو ہم نے دیکھا کہ اس سری لنکا کے اندر جو تماؤٹوں کو سکتے جب پورا ملا تو وہ ہمیں بھارت سے ملا اور آپ جانتے ہو کہ بھارت انٹرنیٹ میڈیا نے بھی یہ ریپورٹ کیا کہ انڈیا جو ہے وہ ڈائپ کو بھارت بیٹھتا رہا جو عراق کے اندر لائے رہے تھے تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ اس وقت ایک تو بھارت بڑا ناراض ہے کہ امریکہ کیوں سکوٹ کے گیا جا رہا ہے افغانستان کو اور دوسری طرف ہمیں کچھ ناراض کی طرف سے بھی نظر آ رہی ہے وہ بھی کہتے تھے کہ امریکہ جو ہے وہ افغانستان کو سکوٹ کے گا تو آپ کیا اس پر کمنٹ کریں گے دیکھیں انڈیا کی طرف سے تو ظاہر ہے کہ وہ اپنا سارا کچھ پشکی کرنے کو تھی انہوں نے کس طرح سے پارکستان کے اندر انسٹیبیلٹی کریٹ کی ہے افغان سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے تو یہ یہ کوئی اس سے برید نہیں ہے کہ وہ کچھ بھی اس طرح سے کرتے ہیں ایک چیز ہمیں یاد رکھتی چاہیے کہ وہ آج سے نہیں وہ کافی ارسے سے وہاں ہیں اگرچہ ہمیں لگتا ہے کہ سارے کے سارے وہ وہاں سے نکل چکے ہیں تو وہ ضرور نکل چکے ہیں لیکن ان کے رابطے ڈیفنیلٹی وہاں پہ ہوں گے اور وہ ڈیفنیلٹی شرارت کرنے میں ان کا کوئی وہ نہیں اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی آپ دیکھئے کہ آپ اگر سٹڈی کر رہے ہو میڈیا کو تو انڈیا میڈیا کے بعد جو سچ سے زیادہ جو اس چیز کو پنشیر کو جو ہے آخری لاس ٹینڈ اور پتہ نہیں کیا سے کیا بنا کے پیش کر رہا ہے وہ انڈیا کر رہا ہے اب دیکھئے ایک طرف سے ہمیں لگتا ہے کہ انہوں نے گرا ہوا ہے اس کو اگر اس طرح کی سیچویشن بیلڈ ہوتی ہے نانا خاصتہ کہ زیادہ دھماکے ہوتے ہیں تو وہ جو پنشیر کا ایک ایک وہ ایک کیسے کہہ لیں کہ وہ جس طرح میڈیا نے بھی اس کو ایکلیس ہیل قرار دیا تھا اس کے لیے طالبان کے لیے تو یہ سیچویشن اس طرح سے بھی ورس ہو سکتی ہے کہ طالبان کے لیے چیلنجز بڑھ سکتے ہیں اب ان چیزوں کو ہمیں ریجنل پرسپیکٹیو نے بھی دیکھا ہے دیکھنا چاہیے یہاں کی قوتیں وہ کیا سوچ رہی ہیں چائنہ کس طرح سے اس کو دیکھ رہا ہے ابھی جو ہے وہ ریسنٹلی جو چائنہ اور ریشیا کی جو آپس میں مستقبو ہوئی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے انہوں نے بھی ان خطرات کا اظہار کیا ہے انہوں نے بھی کہا ہے کہ انہیں خطرہ ہے کہ یہاں سے جو ہے دہشتگردی دیکھئے طالبان کے آنے سے ہم یہ گارانٹی تو نہیں دے سکتے کہ جی آپ وہاں پہ کچھ نہیں ہوگا کیونکہ بیٹوزیٹ وزنا جس طالبان اور دیا کہ وہ آکے آگئے ہیں تو اب وہاں پہ دہشتگرد بھی ختم ہو کیا وہاں سے کاروائی ہے تو یہ تو وہاں پہ موجود ہیں اب ان کو کنٹرول کرنے کے لیے طالبان کے لیے ایک تو انہوں نے اپنی گورنمنٹ بنانی ہے دوسرا انہوں نے ریکنیشن حاصل کرنی ہے یہاں پہ ایک بڑا پروبلم ہے کہ اگر اس طرح کی سیچویشن تراب ہوتی ہے تو نہ صرف دوسرے ممالک بلکہ خطے کے ممالک کے لیے بھی ایک بڑا مسئلہ پیدا گئے تو اس طرح سیچویشن کو یہ پہلی کوشش سمجھی جا سکتی ہے اچھا جو ہے یعنی کہ انکلین کی طرف آتے ہوئے ہمارے وزیرِ خارجہ جو ہیں اس کو پہ سنسل پیدا کہنے بھی ہوتے کہ ممالک چار ممالک کے دورے سے ہیں کل پیوزن نے جو ہے وزیرِ آزم سے بھی بات دیتا ہے تو ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ اس وقت اغوانستان کے تمام ممالک جو ہیں وہ ایک کوارڈینیشن نظر آ رہی ہے اور ان کی جو فالسی کے اندر ایک چیز کے ساتھ کوارڈینیشن نظر آ رہی ہے پنشیر کے اندر ابھی تک جو کچھ لوگوں کو طالبان کے حصے چڑھے ہیں ان کے پاس سے انڈین جو ہے انڈیسٹری آڈیسنس کے آرمی کے اور انڈین یعنی کے کارڈ برامت ہوئے ہیں ایسے لگ رہا ہے کہ پوٹس انڈین پورس کے بھی کچھ انڈرکور لوگ جو ہیں وہ کنشیر میں موجود ہیں لیکن وہ عمراللہ صالح کی چال ناکام ہوتی ہے نظر آ رہے کہ جو ٹرائبل ایلڈرز ہیں وہ اب بات کر رہے ہیں طالبان کے ساتھ ایسے میں دھماکہ یہاں پہ ہو جانا اور پھر انڈین کی طرف سے نیگٹیو پروپاگینڈا پہ شروع ہو جانا ہے دوسری طرف بی آرہی اور گریٹر یورو ایکشن پارٹنرشپ کے منصوبے جو ہیں ان کی کامیاب ہوتے ہوئے جب نظر آ رہے ہیں تو ایک دم قضاکستان جیسے اہم ملک کے اندر دھماکہ ہو جانا اور دائش کا اسے قبول بھی کر لینا کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ گریٹ جیم جو ہے وہ اپنے فل اس میں آ رہی ہے کیا نام سونگ کے اندر اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایک یہاں پہ پیز لانے کی کوشٹ کی جاری ہے انسرٹینٹی کا یہ جلب ستم ہو جائے گا یا اس کو ہم ایکسپیکٹ کریں کہ اس کو پھر امریکن بھی پریزنٹ اور امریکی اتحاد کی پریزنٹ بھی اتنی ہے کہ آگے بھی یہ ہمیں چیزیں نظر آئیں جی اس میں ابھی ہمیں پینٹاگون کی طرف سے اور بائیڈن کی طرف سے بھی ہمیں ریشپونس کے انداز کرنا چلیے بلا اس سیچویشن ہے کہ وہ وردے سے اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں اور اس کے بعد ان کا فیصلہ کیا ہوتا ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے اس کو بھی ہمیں دیکھیں گے کہ وہاں تک جاس پیٹ دوسرے جو آپ نے ریجنل پاورز کی بات کی ہے تو آبیسلی یہاں کی ریجنل پاورز کا تو بہت سب سے زیادہ ان کا دور اسی چیز پہ ہے کہ یہاں پہ پیس ٹائم ہو یہاں پہ معاشی جو ہے وہ صورتحال بہتر ہو اور یہاں کی عوام کو کچھ آسانیہ ملے ایون کے طالبان کا اگر آپ سٹانس دیکھیں جیسے ہی وہ آئے ہیں تو انہوں نے ان کی جو آتے ساتھ انہوں نے کسی قسم کی کوئی ایسی چیز نہیں کی کہ جس کے ایکسپیکٹیشنز تھی یا جو رومرز تھی یا جو کہا جا رہا تاکہ آپ پتہ نہیں یہ آتے ساتھ کیا کرتے ہیں کہ کس طرح کا نظام لے کے آ جائیں گے تو وہ اس طرح کا ابھی تک کس طرح کا کچھ نہیں ہوا انہوں نے بھی آ کر سٹیبلیٹی کی بات کی ہے انہوں نے بھی آ کر اسی چیز کے حال سے آپ کو یاد ہو کہ دو دن یہ چند دن پہلے کی بات ہے کہ طالبان کو ایک پرابلم یہ بھی آ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے اکنومک سٹیبلیٹی کیسے لانی ہے اتنی بڑی اگر انہوں نے فورس ظاہر ہے اب ان کے پاس سارا کچھ ہے اس کو کرنا ہے تو اس کے لئے ان کو سپورٹ کی ضرورت ہوگی اس کے لئے اگر ان کیس اگر یہاں کوئی سیچویشن خراب ہوتی ہے دہشت کردی کی حوالے سے تو وہ ہمیں دیکھنا ہوں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کون کون سے ممالک ہیں جو آگے آتے ہیں وہ کون کون سے ممالک ہیں جو آگے آتے ہیں اس میں چائنا بھی ہے اس میں باقی ممالک ہیں تو یہ آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ جو سنٹرل ایشن سٹیٹس ہیں وہاں پہ اگر جس طرح سے آپ نے بتایا کہ وہاں پہ ایک دھماکہ ہوا ہے اگر وہ وہاں پہ یہ انڈیکیشن تو ہے کہ اس سیچویشن کو ورس کرنے کی کوشش کی جاری ہے گریٹ گیم بلال صاحب آج کی تو نہیں اور دوسرا افغانستان جیسے کہ میں نے ویلے بات کی کہ ہمیں ایک ٹک لینا کہ سارا پیس پل ہو جائے گا سارا خود ہو جائے گا تو بھی ایٹ ویلٹ ایک تائیں اس طرح سے کہا گیا تھا کہ ایٹ ویلٹ ایک سکس منتھ ہر سو تو اب وہ چونکہ سیف منت سے پہلے افغان تالبان آگئے ہیں تو اب وہ اس کے ریاکشن میں باقی پورسز کیا کرتی ہیں اس پہ ایک امپورٹنٹ چیز بھی تو دیکھئے نا کہ جس طرح سے تالبان نے یہ کہا ہے کہ وہ کسی اسی کو بھی یہ سرزمین استعمال نہیں کرنے اب انہوں نے کیا ان کے ساتھ جس دوسرے گروپ سے توٹلی ان کے ساتھ ابنڈنٹ کر دی ہیں یا ان کو توٹلی انہوں نے کہا کہ بھائی اب آپ کس آپ یہاں سے چلے جائیں یا پھر آپ یہ وہ وہ کس سیچویشن میں ان کو کن کی سپورٹ حاصل ہے اور وہ آگے کیا کیا کچھ کر سکتے ہیں تو یہ یہ سیچویشن اب بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کو دیکھنا پڑے گا کہ آگے کیا ہوں بہت 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 چکے آیا بات یہ ہے کہ جو ریمنٹس ہیں یہاں پہ راب انڈیس کا جو ایک نیکس تھا وہ ایک تیمپریری فیز آیا ہوا ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کابل میں بھی زمارتا ہوا اور پاکستان کی قبائلی علاقوں کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں یہ وہ سریپر سیلز ہیں جو تالبان کے آنے سے پہلے ہی یہاں پر موجود ہے اب وہ اپنے آپ کو کو کر دیں جس طریقے سے اس وقت اگوانستان کے سارے ہمسائے اور خود تالبان جو ہیں ایک ٹریٹ پہ نظر آ رہے ہیں امن کے لیے ٹریٹ کے لیے ترقی کے لیے تو جلدی ان چیزوں پہ ہو جائے گا لیکن ایک بات ہے کہ جو مخالف پورسز ہیں انہوں نے ایک چیز تو کر دی ہے کہ قضاکستان پہ بھی ہماری پہنچ ہے اور اگوانستان پہ بھی ہماری پہنچ ہے اب یہ حصے کہ ممالک کے اوپر ہے کہ وہ کیسے ایک جسے کے ساتھ مل کے اپنے جو ایک اقوت کا رشتہ ہے ایک ٹریٹ کا اور ایک بہتر مستقبل کا رشتہ ہے اس کو مضبوط کرتے ہوئے ساتھ چلتے ہیں اور اپنے جو پرانے الائیوز ہیں جو کبھی چاوہار کے بہانے بچنے کی کیسے پہتے ہیں لیکن ایران دیکھ چکا ہے کہ کس طریقے سے انڈیا نے پھر سپر آیا بھی ایران کو اور اسی طریقے سے رکشہ بھی دیکھ چکا ہے کہ اب وہ بیگا معاہدہ رشتہ کو بھی دیکھنا ہے چائنہ کو بھی دیکھنا ہے سب کو مل کے کرنا ہے تو ہم اگر داد کریں ہوں گے تو اسے ترقی کرے گا لیکن بلال صاحب اس میں ایک چیز ایک ایک وارٹن چیز دیکھئے کہ اس میں گورنمنٹ طالبان پر پڑا جلدی کرنا پڑے گی دیکھئے ان کو جو انکلوسیو گورنمنٹ کی طرف تیزی سے جانا پڑے گا جس طرح میں بات کی کہ وہاں کے جو جس طرح سے آپ دیکھ کیجئے کہ احمد شامسود کا بیٹا ہے یا باقی لوگ ہیں ان کو ساتھ ملانا پڑے گا اور جلدی سے ایک ایسی گورنمنٹ فارم کرنی پڑے گی جس سے باقی لوگوں کو موقع نہ ملے دیکھئے ایک چیز تو تیہ ہے کہ ویسٹرن کنٹریز کو اپنی انٹیلیجنس کے لیے لوگ وہاں پر چاہیئے اور وہ احمد شامسود کے پر بہت زیادہ اس حوالے سے احمد مسود کے پر بہت زیادہ وہ کر رہے ہیں کہ he is their guy تو اس کونٹیکس میں طالبان کو تھوڑی لچک میرے خیال میں دکھانی ساری کی ساری کون متحد ہو جائے بہت تکلیف انہوں نے سے لیے چالیس سال تک سے اس سائٹ پہ جا رہے ہیں اس سائٹ پہ جا رہے ہیں اس سائٹ پہ ہی جا رہے ہیں اس لیے طالبان آج دیکھو نا سب سے ایک افواہ پھیل آئی گئی پہلے امریکن نے دی پہ رکشن میڈیا نے بھی کوٹ کی کہ آہ حامد کرزئی اور عبداللہ عبداللہ کے گاٹ کو مطلعہ گھر میں بند کر دیا گیا گیا اس کے بعد جب بات کھولی طالبان نے خود دنائے کیا اور جو میں کہا اسی کوئی بات نہیں ہے تو ایک ڈس انفرمیشن کی وار تو چل رہی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اور اس ڈس انفرمیشن کی وار کے اندر کنٹیوین بہت زیادہ ہے اگر آپ انڈین میڈیا دیکھیں تو لگتا ہے کہ آگ دوبارہ لگا دی گئی ہے اگر آپ پاکستانی مشکہ دیکھیں تو سب صحیح ہے تو درمیان میں سیٹویشن ہے لیکن لگتا ہے کہ ٹالبان نے بہت کچھ سکھ ہے اور ہوپولی ہوپولی کہ انہوں نے بھی سفر کی ہے اور ابغان کو آپ تو تک چالیس سال سے سفر کر رہی ہے اب جو لیڈرشپ پہ وہ اچھا ہی کی طرف دیکھیں جاتے جاتے آہ آپ سب سے درخواست ہے کہ اگر آپ تو یہ ویڈیو پسند آئیے آپ کو چینل لگ رہے ہیں کہ ہم آپ اچھا کام کر رہے ہیں تو پلیز آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کومنٹ کے ذریعے ہمیں اپنی رائے سے چاہیے اگلے نیلیس تک کیلئے مجھے اور ایازتان پر سول جارو جی جی اسلام علیکم ورحمت اللہ